موسیقی 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 اور کھلاڑی کتنے ہوتا ہے گیارہ ٹھیک ہو گیا ان گیارہ کھلاڑیوں میں سے آپ کی دکان پر کتنے لوگ آتے رہتے ہیں چیزیں لینے کے لیے سارے آتے ہیں پھر آپ نے کمائی کر لی ہے اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس کو خور سے سمجھ لینا پہلے اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو سب سے پہلے اتوار والے دن آؤٹنگ چھوڑ دو آؤٹنگ کا مطلب ہوتا ہے میچ کلنے جا رہے ہوں کسی پارک میں جا رہے ہو فضول پھر رہے ہو دوستوں کے ساتھ جب آپ اتوار والے دن چھٹی والے دن یعنی کہ دوستوں کے ساتھ پھرو گے ان سے کوئی چیز کھاؤ گے پھر سات دن وہ آپ کو کھائیں گے وہ گیارہ لڑکے سب سے پہلے آؤٹنگ چھوڑ دو دوسری بار دکان پر کسی بھی آدمی کو فضول نہیں بیٹھنے دینا آپ کی عادت بن جائے گی ایک وقت میں دو لڑکے یا تین لڑکے بیٹھے ہوں گے آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے کسٹمر آئے گا اوپر سے آپ کی اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوگی وہ چلا جائے گا واپس دا خراب ہو گیا آپ کی جیب میں پیسہ نہیں آیا ٹھیک ہو گیا دوسری احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ کسی بھی آدمی کو فضول اپنی دکان پر نہیں بیٹھنے دینا تسری جو بہت ضروری ہے گاہ کے ساتھ فری نہیں ہونا چاہے وہ آپ کا دوست ہو چاہے انڈنون کسٹمر ہو آپ کے پاس کوئی چیز لینے آئے آپ نے ٹو دی پوائنٹ اس کے ساتھ بات کرنی ہے بات کرنے کے بعد جو بھی لین دین ہے اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو پیسے دے کے جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کے ساتھ فری ہونا شروع ہو جاؤ گے اس کا ذہن یہی ہوگا کہ میں نے جانا ہے ادھر سے ہینٹ فیل لینی ہے باتوں باتوں میں نکل جانا ہے ایسے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتے یہی تو وجہ بن رہی ہے ساری بہرحال اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے دکان داری کرنی ہے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا اتوار والے دین دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دکان پر کسی کو فضول نہیں بیٹھنے دینا تیسری بات میں نے یہ بتایا ہے کسٹمر کے ساتھ بلا وجہ فری نہیں ہونا ان میں سے اگر آپ کوئی بھی ایک گلتی کر رہے ہو یا دو جو بھی کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو